بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین بڑی اہم کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستان کی جو امیسی ہے امریکہ میں جہاں باجوہ صاحب دورے پر ہیں وہاں امریکی سیکرٹ سیرس نے چھاپا مارا ایک شخص کو گرفتار کیا اس کے پاس کچھ ایسا مواد بھی نہیں ملا یہ شخص وہاں کیسے گز گیا اس کی میں آپ کو تھوڑے تفصیل بتاتا ہوں اور کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہے چیف آرمی سٹاف وہاں ہیں اچھا پاکستان کا جو گیس کا ٹینڈر ہے وہ بری طرح فلاپ ہوئے کسی نے کوئی بڑ نہیں کی اب کچھ مہینوں میں کے لیے نہیں بلکہ کچھ سالوں کے لیے ہمارے یہاں پیٹرول اور گیس کا ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ تین بڑے کرائسز دنیا میں جو آرے ہیں وہ ہم پر کیسے افیکٹ کریں گے یہ بڑی اہم معلومات ہیں جو شاید آپ کو کئی اور سے نہ ملے پھر نون لیگ ایک بڑی اہم شخصیت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دنوانے کے لیے لندن میں موجود ہے لابنگ کر رہے ہیں کیا فائدہ ہے انہیں اور عمران خان کی جو آرمی چیف کے ساتھ بات چیتے ہیں اس کا ریکارڈ اس کی کیا حقیقت ہے کہ وہ باہر آ چکا ہے اس وقت لوگوں کے پاس آ رہا ہے خطے میں ایک بہت بڑی چال جس کا آپ کو پتا ہے بھیڑیے نے بھیڑ کی اپنے اوپر خال پہن لی ہے اور جو معاملات پاکستان کے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھیڑیا کون ہے اور وہ معاملات کیا ہے یہ ساری انٹرنیشنل خبریں میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں پاکستان سے اہم معاملات اس وقت جو ہے وہ ڈیل ہے امریکہ کے آپ کو پتا ہے ڈیفنس سیکٹری لائیڈ آسٹن اس نے جنرل کمر باجوا صاحب کے ساتھ پینٹر کون میں ملاقات کی اس سے پہلے بلاول زرداری وہاں ٹونی بلنکن سے مل کر اچانک امریکہ کی مہربانیاں وصول کر رہے ہیں اس پر بھارت نے بڑا شدید اعتجاج کیا لیکن امریکہ نے پھر بھی ایف سولہ کی ڈیل جو ہے وہ جاری رکھی اور اب امریکی صفیر جو اسلام بات پاکستان میں ہے وہ پاکستان کی سائٹ پر جو کشمیر ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں جسے یہ لوگ نہیں مانتے تھے یہ بھی وہاں گیا امریکی صفیر یہ وہی شخص ہے اور اس نے وہاں جا کر یہ کہا کہ یہ آزاد کشمیر ہے یہ پالیسی میں اچانک بدلاؤ کیسے آئے ایک جنرل کے ساتھ اتنی قرابداری وہ بھی جانے والا اتنے اہم معاملات روس کے دورے پر دیکھیں جہاں سابق وزیراعظم عمران حان کی حکومت کو برطرف کیا گیا تھا جس جس ملک نے روس کے ساتھ تعلقات رکھے امریکہ نے ان کے ساتھ آپ کو بتایا بدماشی شروع گیا یہ بڑا اہم معاملہ تھا ایک دوسرا اب امریکہ روس کی لڑائی کو وہ لے کر جا رہے ہیں آرمینیا اور آزربائی جان میں اور اس میں براہ راست ہندوستان اور پاکستان بھی شامل ہیں روس آپ کو پتا ہے اس پورے علاقے میں جو آرمینیا اور آزربائی جان اس کی پرانی ریاستیں ہیں وہاں پر اجارہ داری اور طاقت کا کھیل چل رہے ہیں اس میں روس کا بڑا اہم سٹیک ہولڈر ہے اس کے کچھ بنیادی نکات دیکھ لیں روس اور ترکیہ یہ آپس میں بڑے گہرے دوست ہیں شام میں اور لیبیا میں لیکن کے مسائل تھے اب آرمینیا کے مسئلے پر ترکی روس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا بلکہ جہاں وہ علاقی یوکرین کے معاملے پر کھڑا تھا بردرز تین بھائیوں کا کردار اور آرمینیا کو دوسری طرف دنیا میں سب سے زیادہ اصلہ کون دے رہے ہیں ہندوستان آرمینیا کی حمایت کر رہے ہیں آرمینیا اور ایران بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں مذہبی بات اب آزربائی جان کی حمایت میں امریکہ اور اسرائیل اور پاکستان شامل ہیں اب دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ بن رہا ہے کیونکہ نگورو کاراباک کا جو تنازع ہے یہ ایک بہت بڑے تنازع میں بدلتا جا رہا ہے اور اس میں آپ مغرب اور یورپ کی دونبری دیکھیں کہ یوکرین میں وہاں کھڑے ہو گئے تھے لیکن یہاں جو معاملات ہیں وہ اس پہ سیدھے کیونکہ گیس کا معاملہ سارا ہے گیس اور ریزروز کا یہ آزربائی جان کے پاس اس وقت بہت بڑا انرجی کا سٹاک ہے بہت بڑا مال ہے یعنی سونے کی چڑی ہے ان کے لئے پاکستان دوسرا دنیا کا ملک تھا جس نے آزربائی جان کو آزادی کے بعد اس وقت تسلیم کیا انیس سو اکانوے میں شہد پھر ان کی جنگی مشکے کرتے رہے پاکستان کے ساتھ باقیدہ کھڑا ہوا ان کو فوجی امداد دیتا رہا آرمینیا نے جبکہ ہندوستان کا کشمیر پر ہمیشہ ساتھ دیا اب آزربائی جان اور ہندوستان کی آپس میں جو ہے نا وہ بڑی گیری رقمت ہے پاکستان نے آزربائی جان کو ایف سکسٹین جہاز بھی دینے شروع کر دی تو اس معاملے پر بہت بڑی کھچڑی پاک چکی ہے اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ بہت سارے ممالک اپنا اپنا سکور سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے اس جگہ پر پروکسیز لڑیں گے تو صرف ارست ایران اسرائیل ہوں گے اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان تو امریکہ کیا کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے مسئل جو ہے وہ طاقتور کرے تاکہ یہ کھل کر لڑے اس معاملے پر میں ایک مزید جو ہے پوری ڈیٹیلز ایک ویڈیو بنا دوں گا جس میں انشاءاللہ تمام یہ آپ کو جو پندرہ میٹ کی ویڈیو میں کور نہیں ہو سکتا ہے معاملہ کو بہت تفصیل ہے میں آپ کو چیتا چیتا باتیں بتا رہو اسی لئے تھوڑا ٹریک ادھر ہو رہا ہے لیکن فلحال باجوا صاحب کو جو رہا ہے ریڈ کارپٹ ملا ہے یہ بہت بڑی ان کو آپ کو پتا ہے وہاں پروٹوکول دیا ہے اس میں ایک بڑی اہمیت ہے اب امریکہ نے پاکستان کو اپنا ایک بار پھر پارٹنر تسلیم کیا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہم امریکہ کے پارٹنر بنیں جب بھی اس کے جواب میں ہمیں کیا ملا ہو آپ جانتے ہیں ان کے ایک سو پینٹس میلین دینے ہیں جو بھی فیٹ اف کے اس کے بدلے میں کہہ رہے ہیں ان کی جنگوں کو ہم نے اپنی جنگیں بنائی ان کے لئے ہم نے مار کھائی کرائے کی بندوقیں بنیں اب جب کرز ادا کرنے کا تو انہوں نے کہا جی چین سے جا کے اپنا کرزہ معاف کرنے اپنے ایک سو پینٹس میلین نہیں چین سے کہو کہ تمہارے پینٹس ارب ڈالر معاف کرنے تو یہ معاملہ بڑا اس وقت پیچید ہے یہی معاملات تہہ کرنے کے لئے بڑے صاحب جو ہیں حاجی صاحب وہاں پر موجود ہیں اور دیکھیں اب ان کے پوچھتی وہاں پر معاملہ ہوا کہ امریکی سیکرٹ سروس کو پاکستان کی واشنگٹن امبیسی میں بلایا گیا ریڈ انہوں نے مارا فاکس نیوز پہ خبر ہے کہ بیسی کی سیکیورٹی میں ایک ایسا شخص اندر گھوس گیا کہ جو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا جسے اور پھر اس شخص کو سیکرٹ سروس نے پکڑ بھی لیا واشنگٹن پولیس کے حوالے بھی کیا اس کے پاس بندوقیں بھی نکل رہی اس معاملے کو بڑا خفیہ رکھا جا رہا ہے فاکس نیوز نے بھی بڑی کوشش کی کہ یہ شخص کون تھا اس کے پاس کیا تھیار تھے یہ کس کے پیچھے آیا تھے تمام معلومات لیں لیکن نہیں ملیں اس معاملے کو فوراں دبا لیا گیا یہ اب کھلے کا ایک دو چار دن آپ دیں اس کے بعد یہ بہت ساری تفصیلات میں کٹھی کرو اب ایسے موقع پر جب باجوہ صاحب دورے پر ہے دیکھیں انہیں آرمی چیف ہٹانے کے لیے اس وقت نون لیگ سرگرم ہے پہلے بنانے کے لیے تھی اب وہ ہٹانے کے لیے کیونکہ عمران خان نے جو سیاست کھیلی جس طرح عمران خان نے ان کے ایکسٹینشن کے بارے میں بیان دیا کہ الیکشن تک ان کے رہنے میں کوئی مزائکہ نہیں اب نون لیگ فس چکی ہے کہ اگر ایکسٹینشن دے تو فستے ہیں ایکسٹینشن نہ دے تو فستے ہیں ایکسٹینشن کا معاملہ کیوں اتنا ان کے لیے ہے میں کہ نون لیگ نے یہاں آرمی چیف نہیں بنتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہم بنا سکتے ہیں یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے ایسا نہیں ہوتا امریکہ کو پسند نہیں تھا کسی وجہ سے نہیں بنایا گیا مشرف صاحب کو جب دی تھی ایکسٹینشن اس وقت وہ غلطی یہ دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے نواز شریف آپ کو پتا ہے انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کسی صورت میں نہیں دینی کیونکہ باجوہ صاحب اور مشرف صاحب میں بہت ساری چیزیں یہ ایک ہیں قدر مشترک دونوں جو تھے آرمی چیف کے قابل نہیں تھے نواز شریف نے دونوں کو بنایا کہ یہ دوروں میں فضا رہیں گے لیکن دونوں نے نواز شریف کو اٹھا کے باہر مارا اب دیکھیں بدقسمتی سے اب نواز شریف چونکہ ناہل اور بزدل تھے اس لیے وہ ہمیشہ ایسے ڈھونڈھون کر لوگ لگاتے تھے ورنہ آپ ہندوستان میں دیکھیں تقریباً تیس کے قریب وہاں آرمی چیف ہیں ان میں سے شاید صرف ایک یا دو گزریں ہیں جو چار سال یا پونے چار سال گزارے ہیں یا چار گزارے ہیں پاکستان کا آپ کو باہر نظر نہیں آئے گا جو ریٹائر ہو کے وہاں بیرون ملک میں رہ رہا ہو کام کر رہا ہو جہدادیں بنا رہا ہو یا اس کی وہاں پر ساری ایسٹس ہوں یہ صرف آپ کو اپنے پیارے ملک میں کیوں جمہوریت جب سے ہماری آئی تب سے ہمارا کوئی آرمی چیف پاکستان میں نہیں ہے سارے کے سارے باہر سیٹل نواز شریف صاحب زرداری بنظیر بھٹو سمید آدھی سے زیادہ نیشنل اسمبلی اپنے احساسے بیرون ملک میں یا اقتدار میں جب اقتدار ہو تو واپس ورنہ یاشیدن حمزہ شباز کو دیکھیں عزارتِ آلہ سے اترتے ہی دو گھنٹے کے اندر جانگیر کلامت پرویز مشرف کیانی راہیل شریف سارے ان سمیت ایک سو بیاسی جنرل دنیا کے مختلف موالک میں تو کیونکہ انہیں ہٹنے کے بعد پاکستان سے کوئی رچسپی نہیں ہوتی تو یہ اپنے آخری دنوں میں سارے معاملات اپنے لئے سیٹ کرتے ہیں اپنے لئے تاکہ جو مل جائے بس لے کے نکل جائے یہ حالات کچھ مجھے بہتر نظر نہیں آ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیں پاکستان میں جو الین جی کے بہتر کارگوز کی خریداری کا تھا اب یہ انہوں نے ٹینڈر جو پیش کیا ایک ملک بھی نہیں ہے کمپنی نہیں آئی جو آئے اس کے لئے تین اکتوبر یہ منڈے کو کل ڈیٹ آخری تھی اور اس وقت انرجی کی جو شوٹیج کا خطرہ ہے پاکستان میں یہ دو در چھبیس تک جائے گا اور اس میں الین جی کی جو گیس خریداری نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نہ صرف انڈسٹری ہے اس وقت مکمل طور پر بیٹھ جائیں گی بلکہ خطرہ یہ ہے کہ گھریلو سارفین اور جو گاڑیاں انٹرنیشنل معاملہ بھی ایک بہت بڑا اوپیک پلس کی جو ہفتے کو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں وہ پیٹرول کی قیمتیں آپ کو پتہ سب بری طرح گر رہی ہیں تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس کی سپلائی کو ہم روکیں سپلائی رکے گی تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اب دوسری طرح یورپ کو سردیوں میں گیس کی سپلائی زیادہ چاہیے ہوتی اب جو بڑی گیس پائپلان جو آپ کو پتہ روس سے یورپ جاتی تھی وہ پہلے سی اوڑ چکلی تو اس صورتحال میں ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا کریڈٹ سویس اور ڈوچے بینگ جو کہ دو شریعہ آٹھ خرب ڈالر کی فنانشل مارکٹ کی خرب عرب نہیں یہ اب کرائیسس میں جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے امریکہ اور یورپ پہ جو آپ کو پتہ ایک ٹینشن مارکٹ میں شروع ہونے والی یہ کرائیسس آنے والا ہے جس کا افیکٹ ظاہر ہے دنیا پوری پہ لیکن پاکستان پہ خاص طور پر جیسے دوزار آٹھ میں امریکہ کا ریل اسٹیٹ اور وہ معاملہ ہوا تھا تباہی مچی تھی تو مسال اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ کرائیسس جو یہ چھے گناہ اس سے بڑا ہے چھے گناہ تو یہ سارے معاملات میں نے کہا آپ کو بتا دوں تھوڑا سا آپ اندرونی سیاست کی بات کریں گا تو لانگ مارچ اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں امران خان کا جو ہے وہ بات آ گئی سامنے اور لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ خان صاحب آپ ایسا نہیں کر سکتی کہ آپ اکسلیریٹر پر بھی پیر رکھا اور بریک پر بھی آپ کو ایک بر سے پیر ہٹانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ دونوں پر پیر رکھ کے چلائے تو آپ کو تاہی گاڑی کا انجن جو ہے فارغ ہوئے تھا کل بنیادوں پر عدالت سے ہمیشہ کے لئے چھٹکارہ مل گیا ہے مریم نواز کو پاسپورٹ مل گیا ہے اشتہاری مجرم جو ہے وہ وزیر خزانہ بن گیا ہے تھوست ثبوت ہونے کے باوجود یہ لوگ بائزد بری ہو رہے ہیں سارے زبردستی پچاس روی کے سٹام پر وہ بھاگا ہوا شخص اب سرکاری پروٹوکول میں سلوٹ کے ساتھ واپس بھی آنے والا ہے اور جسے کورٹ لقبت میں ہونا چاہیے تھا وہ علندہ میں چلا گیا حمزہ شباز اب دیکھیں اسی لئے عمران خان نے اب شیخ رشید اور شاہ محمود کے ساتھ اور مونسلہی سے جو ملاقات ہیں اس پر بڑی اہمہ مونسلہی پر اچھا بڑا بات کیا جار تھا کہ یہ آؤٹ ہوگی مکمل اطماء عمران خان نے ظاہر کی ہے کیونکہ پنجاب کو اس وقت مونسلہی جو ہے وہ بڑا اہم چلا رہے ہیں اور کاف لیگ کے ساتھ ابھی جو سب سے بڑا ان کا ٹانکہ لگا اس نے مونسلہی کی وجہ سے لگا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ عمران خان اپنے حدف کی طرف جا رہے ہیں لوگوں کو انتظار ہے انہوں تیس نومبر کا ایک دفعہ ہو اور پھر عمران خان اپنے غصے کا اظہار نام لے لے کر کریں گے اور وہ تمام باتیں دیکھئے گا آپ پبلک میں بھی آئیں گی بہت سری تو کیونکہ ایسے لوگوں کو خاص طور پر عمران خان ضرور سامنے لائیں گے جو مذہبی رہنما بنے ہوئے خود ساختہ جو جلسوں میں مجرے اور تطلیاں اور ان کے نرم گال اور عمران خان کی زوجہ کو مالک نیمت اس طرح کی باتیں اور ان کے ساتھ جو دوسری پارٹی نون لیگ کے جو رہنما ہیں عورتوں پر ڈبل شفٹیں بین ازیر بھٹو ان کی والدہ کی ننگی تصویریں وہاں بھی جلسوں میں پھینکتے تھے اب یہ لوگ کسی کو یلو کیپ کسی کو ٹریکٹر ٹرولی کیسے کیسے نام لکے عورتوں والے پھر وہ راج کماری صاحب کہتی جی میرے پاس کی ساری ویڈیوز پڑھی ہوئے جب میرے باہو جی کہیں کہ ریلیز کر دوں گی ان لوگوں نے اب کوشش کی اس ٹرانسجنڈر بل پر بھی گیم کھیلنے کی عوام کو دھوکہ دیا لیکن دیکھیں جب ان سے عدالت میں پوچھا گیا جائج صاحب نے کہا آپ لوگ تو پارٹلیمنٹ کا حصہ ہو بھئی آپ لوگ کیسے فریق بن گئے اس پر تو پھر اس پر آپ نے وہاں کیوں نہیں اتجاج کیا تو پھر سارا معاملہ کھل کر آ گیا مجبوری یہ ہے ان کا ساتھ دینے والے صحافی یہ لفافے جو ہیں یہ ساری دونم بری ابھی دیکھیں منصور علی خان کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جی مریم نواز مجھے گیارہ بجے بلایا اثر کی نماز کی تیاری گیارہ بجے اب کونسی اثر کی نماز اب یہ حد عمران خان کی آپ کو پتا ہے ہلیکاپٹر میں نماز پڑھنے کی ویڈیو آئی اس کے بعد جعوی چودی صاحب نے نواز شریف کی پہلے نمازی ہونے کی تصدیق کی پھر منصور علی خان نے مریم نواز کے اثر گیارہ بجے کروا کے بتا دیا کہ بہت حاجی نمازی پھر ازگار لوگ ہیں تو علاقی ان کے ذاتی فعل ہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں یہ جانے ان کا اللہ جانے عوام کو تو نہ لوٹیں خدا کے مند ہے عوام کے ساتھ زیادتی نہ کریں بنامہ سرکار جرم ہے یا حقوق اللہ بعد پہ آپ کو پکڑیں گے حکمرانوں کے طور پر پکڑیں گے لیکن ان سے وہ رزنامہ جنگ کی آپ کو پتا ہے ایک مجھے میر خلیل الرمان اور زلفقالی بھٹو کا ایک مقالمہ جو اس وقت بڑی ایک اخبار تھی نام نہیں مجھے اس کے یاد آ رہا اس میں چھپا تھا زلفقالی بھٹو جب یہ میر خلیل الرمان اس کے بس گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں نے آپ کی فرنٹ پیج پہ جو ہے وہاں پر تصویریں چھاپی ہیں چار جس کا ایک انچ کا کالم جو ہے اس وقت وہ چوبیس کے پچیس روپے کا بکتا ہو تھا تو زلفقالی بھٹو نے سے کہا مجھے تو جو نواب کالا باغ یاد آ رہا ہے کہ وہ جو تم جیسے لوگوں کو وہ ریڈ لائٹ ایریا کی عورت کہا کرتا تھا بازاری صحافت کی توائف کا لقب دیتا تھا یعیوب خان بھی آپ لوگ کہتا تھا تو ان لوگوں کی اوقات اسی طرح یہ گر جاتے ہیں ذاتی عمال سیاست مذہب وہ سلیم صافی صاحب کو دیکھیں اچھے بھلے ٹھیک ٹھیک بڑے لکھے بند ہیں ان کی ٹویٹ صاحب دیکھیں اسی طرح کہ جو ان کے پوری ایک برگیڈ ہے ان لوگوں کی اب باتیں ذرا پڑھیں کبھی ٹوٹر پہ بندہ کہتے ہیں ان کی اکل فہم کہاں چلے گی ہے یہ کہاں پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں انہوں نے اپنا سارا پڑھ لکھ کہاں گوا دی ہے انہیں سمجھ نہیں آرہی ان چیزوں کی زمینی حقائق کی تو اگر نہیں سمجھ آرہی تو میری ویڈیو ان کو بیٹیا کریں کہ تھوڑی سی ایک دفعہ دیکھ لیں اوپر شروع سے لے کر آخر تک تو ہو سکتا ہے کچھ کھڑکیاں کانوں کی کھل جائیں بہت سارے لوگوں کا یوٹیوب پہ جو کمنٹس آتے ہیں من کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اسی طرح فیس بک پر بھی آپ لوگی بڑی مربانی آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں ہر ایک کا جواب دینا آپ کو پتہ ہے ناممکن ہوتا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ دوست بھی سارے کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہ کریں اور سبسکرائب جو ناں نے نہیں کیا وہ کریں تاکہ سلسلہ جڑا رہے کیونکہ سلسل سے جو ویڈیو آتی ہے پچھلی ویڈیو میں کیا بات ہوئی وہ اگلی سے پھر وہ کنیکشن جڑنا اسٹیبلش ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کے لئے اللہ حافظ